کراچی سے خیبرتہ کے سفر کا آغاز کریں گے ہیڈائن سے ساتھ اکباد میں رشتے کے تنازے پر مسلح افراد کا میاں بی بی پر وحشیانہ تشدد شہر کی ٹانگیں توڑ دی تیجہ وطی میں غیرت کے نام پر نوجوان نے ماں اور چار بہنوں کو قتل کر دیا منڈی بہاودین سمیت صلح بھر میں جرائم پیشہ افراد پر زمین تنگ کر دی گئی ہے ڈی پیو تیمور خان کا پولیس کے عزاز میں مناقضہ تقریب سے خطاب جماعت اسلامی کے جنرل سیکریٹری لیاقت بلوچ کر رہے ہیں پیپس پاتھی نے اپنے دور میں کبھی بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے میر پر خاص میں ملازمتوں کا کوٹہ فروخت کرنے پر پیپس پاتھی زلہ تھرپارکر کے صدر کے خلاف پارٹی اہرداران اور کارکنان کا احتجاجی مظاہرہ کلات میں وابدہ کے دفاظر کی طالبندی ملازمین کا مطالبات کی منظوری کے حق میں احتجاجی مظاہرہ اور قوم اسمبلی کی دیپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ سرائے کی صوبے کا خیام ناگزیر ہے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے ہیرلائنز آپ نے ملائزہ کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے صوبہ پنجاب کی پاکستان مسلمی گنون کے دیپٹی سیکٹری جورنل اور کن قومی اسمبلی احسن اقبال نے کہا ہے کہ وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر ناروال میں انجنرنگ کالج کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے ناروال میں لیگ رہنما خاجہ محمد وسیم کے دیرے پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ زلہ بھر کے طالب علموں کے لیے فوری طور پر ناروال پبلک سکول میں فرسٹ یر کی کلاسز کا اجرا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ناروال میں ڈگری کالج کی نئی بلڈنگ پوسٹ گریجویٹ کلاسز کا اجرا اور نئے بلوک کے علاوہ ایک سو سے زائد سکولوں کی اپگریڈیشن مسلمی گنون کی تعلیم دوستی کا مو بولتا ثبوت ہے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ زرائی یونیورسٹی فیصل آباد میں زلہ ناروال کے کوٹے کو بڑھا کر ڈبل کر دیا گیا ہے سادق آباد میں رشتے کے تنازے پر مسلح افراد نے میاں بی بی پر وحشیانہ تشدد کیا اور شوہر کی ٹانگیں توڑ دی نوائی لاکہ بستی واحد بخش مہر کی رہائشی شبیرہ بی بی کے بھائی مختار احمد نے آٹھ ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی جس پر لڑکی والوں نے بدلہ لینے کے لیے شبیرہ بی بی کے گھر پر دھاوا بول دیا اور چھے مسلح افراد نے شبیرہ بی بی کے شوہر عبدالغفار کی دونوں ٹانگیں ٹوکے کے وار کر کے توڑ ڈالیں جبکہ وحشیانہ تشدد سے شبیرہ بی بی کا بازو اور پسلیاں ٹوٹ گئیں زخمی شبیرہ بی بی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر صادق آباد اور عبدالغفار کو شیخ اقضیٰ دسپتال رحیمیہ خان منتقل کر دیا گیا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے تاہم ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئے فیصل آباد ریجن میں گیس لوڈ مانجمنٹ کی تحت سین جی اسٹیشن تین روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں فیصل آباد ریجن کے اصلاح فیصل آباد، سرگودہ، میاں والی، بھکر، خوشاب، توبا ٹیک سنگ، جنگ اور چنیوٹ میں سین جی اسٹیشن آج صبح چھے بجے سے بند کر دیے گئے ہیں جو جمعی رات، جمعہ اور ہفتے کو بند رہنے کے بعد اتوار کی صبح چھے بجے دوبارہ سارفین کے لیے کھولے جائیں گے سین جی کی ہفتہ وار تین روزہ بند دشنا صرف سارفین کے لیے پریشانی کا باعث ہے تیچا وطنی میں نوجوان نے غیرت کے نام پر ماں اور چار بہنوں کو قتل کر دیا ایک ہی خاندان کے چار افراد کے قتل پر علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ہے پولیس کے مطابق تیچا وطنی کے نواہی گاؤں انتیس گیارہ ال میں ایک نوجوان خالد اپنی والدہ اور بہنوں کے کردار پر شک کرتا تھا گزشترات ملزم نے اپنی والدہ ارشاد بی بی اور چار بہنوں ساجدہ نازیہ خالدہ اور شازیہ کو نشہ آور اشیاء پلا کر بے ہوش کیا اور تیز دھار آلے سے قتل کر دیا پولیس کے مطابق مرنے والی خاتین کے چہروں پر تیز دھار آلے کے متعدد نشانات پائے گئے ہیں باردات کے بعد ملزم فرار ہو گیا پولیس نے لاشین پوس مارکم کے لیے اسپتال منتقل کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے رحیم یار خان میں معمولی تنازع پر فائرنگ سے سات افراد سخمی ہو گئے ہیں فائرنگ کئی واقعہ شادی والے گھر میں اس وقت پیش آیا جب پینٹ کا سامان لے کر آنے والے آٹو رکشہ ڈرائیور نے ٹیپ ریکارڈر بلند آواز میں لگا رکھا تھا جو ہی رکشہ نواہی چک کی گلی سے گزرا وہاں موجود افراد نے ٹیپ ریکارڈر بلند آواز میں چلانے پر رکشہ ڈرائیور اور پینٹ کرنے والے افراد کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا شور کی آواز سن کر شادی والے گھر کے افراد بھی گلی میں پہنچ گئے تو رکشہ روکنے والے افراد نے فائرنگ کر دی جیسے رکشہ ڈرائیور رنگ سات سمیت سات افراد شدید سخمی ہوئے ہیں جنہیں طبیعی امداد کے لیے شیخزہ دسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ڈیپیو امیر تیمور خان نے کہا ہے کہ ظلہ بھر میں جرائیور پیشہ افراد پر زمین تنگ کر دی گئی ہے انسپیکٹر مہدی رانجہ جیسے ایماندار آفیسر پولیس فورس کا قیمتی اساسہ ہیں منڈی بہاودین میں مناقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپیو امیر تیمور خان نے کہا کہ ڈکیتی کی واردات میں مضاحمت کرنے پر دو امام مسجد کو شدید سخمی کرنے والے دو ڈاکوں کو تھانا پہنیاں والی پولیس نے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے اس موقع پر ڈی سیو تارک محمود نے کہا ہے کہ جرائیور پیشہ افراد معاشرے کے لیے ناصور ہیں ان پر قابو پانا عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہمیں مل کر معاشرتی برائیوں کے خلاف جنگ کرنا ہوگی انسپیکٹر مہدی رانجہ نے بروقت کاروائی کر کے ڈاکوں کو گرفتار کر کے عوام کو رلیف فراہم کیا ہے تقریب کے اختتام پر ڈی سیو تارک محمود اور ڈی پیو امیر تیمور خان نے مہدی خان رانجہ اور ان کی ٹیم میں شیلز اور نقد انعامات تقسیم کیے کمیشنر گجنوالا عبدالجبار شاہین اور ڈسٹرک وارنیشن آفیس سرحافظ آباد محمد عاصف نے کہا ہے کہ دریا بردھ ہونے والے مکانات کے نقصان کا تخمینہ لگا کر حکومت کو ریپورٹ پیش کریں گے جلال پور بھٹیاں کے قریب گاؤں برج بہیاں کے دورے کے دوران متاثرین سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ متاثرہ ایک سو پچاس افراد کو خوراک رہائش اور عدویہ کی فراہمی جاری ہے انہوں نے متاثرہ خاندانوں کو یقین دلایا کہ انہیں رلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اگزامات کو یقینی منایا جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام متاثرہ خاندانوں کو رہائش کے لیے ٹینٹ فراہم کر دی گئے ہیں جبکہ آٹا دالیں چینی اور دیگر اشیاء پر مشتمل خوشکراشن کو تقسیم کیا جا رہا ہے میکمہ صحت نے بھی متاثرہ گاؤں میں طبیعہ امداد کی فراہمی شروع کر دی ہے جبکہ لائیو سٹوک کا عملہ مال مویشی کے علاج کے لیے مخفت ادویہ فراہم کر رہا ہے دوسری جانب دریاء کے کٹاؤں سے بجلی کے پول بھی گر گئے ہیں جس کے بعد اس گاؤں کی بجلی بھی منکتا ہو گئی ہے تاہم وابڑا کے جانب سے بجلی کی بہالی کا کام جاری ہے متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مرجو بہیاں کو بچانے کے لیے حفاظتی بند تعمیر کیا جائے مزید خبروں کی جانے بڑھیں گے اس پریک کے بعد مانڈی بھاؤدین کا رہائشی سعودی عرب میں ستاپوری کرنے کے باوجود تین سال سے رہائی کا منتظر ہے گاؤں بھوا حسن کا رہائشی محمد امیر پانچ سال قبل روزگار کے سلسلے میں دبائی گیا تھا جہاں وہ ایک پرائیوٹ کمپنی میں بطور ڈرائیور بھرتی ہو گیا ملاسمت حاصل کرنے کے تین ماہ بعد وہ ٹرالہ لے کر دبائی سے سعودی عرب جا رہا تھا کہ قطر بولر پر ٹرالے سے شراب کی بوتلیں برامت ہونے پر اسے جل بھیج دیا گیا بوڑھی ماں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ اس کے بیٹے محمد امیر کو عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزا پوری ہو چکی ہے تہام کہ اس کی ادم پیروی اور مطالقہ کاغذات کی ادم دستیابی کی وجہ سے اس کے بیٹے کو ابھی تک رہائی نہیں ملی خاتون کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں نے اس کے بے گناہ بیٹے کو گرفتار کرایا ہے محمد امیر کی بیوہ ماں اور بیوی نے عالی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گزرنوالا میں پرائیویٹ سکول انتظامین نے میٹرک کے سالانہ امتحان میں پوزیشن ہولڈر پرائیویٹ امیدوار کو اپنا سٹورنٹ ظاہر کر کے بچوں کے مستقبل سے کھیلنا شروع کر دیا ہے گزرنوالا پورٹ کے ذریعہ تمام میٹرک کے سالانہ امتحان میں پرائیویٹ امیدوار محمد اسمان نے 921 نمبر حاصل کر کے آرٹس گروپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی جس پر مقامی پرائیویٹ سائنس بیس ہائی سکول کے پرنسپل ظاہر محمود نے بورڈ املا کے ساتھ ساز باز کر کے پرنٹ ہونے والے جائزہ میں تیلیبیل کا ایڈریس تبدیل کر کے سائنس بیس ہائی سکول گرلز کیمپس ترش کروا دیا جس پر شیئرمن چیمبر سکول کمیٹی محمد شمیل کی درخواست پر کنٹرولر متحانات غلام محمد جھکر نے انکوائری کمیٹی قائم کر کے تحقیقات کا حکم دیا ہے اوچھ شریف میں زلا بہاولپور کی آخری پولس چیک پوست تاہر والی کی مسلسل بندش سے جرائم پیش آناصر دوبارہ سر اٹھانے لگے ہیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عبدالغانی زلا بہاولپور کا آخری تھانہ چنی گوٹ چھالیس معاوضیات پر مشتمل ہے ماضی قریب میں تھانہ چنی گوٹ کے شمال مغربی دریائی معاوضیات ڈاکوں کی جنت پکارے جاتے تھے ان معاوضیات کے متاثرین کی فوری رسائی کے لیے قومی شہرہ پر تاہر والی پولیس چیک پوست قائم کی گئی بہاولپور سمیت دیگر اضلاع کی پولیس معاوضت سے آفریشن سے یہ دیار امن کا گہوارہ بن گئے نفری کی کمی اور پولیس کی ذمہ داریوں میں اضافے کے پیش نظر تاہر والی چیک پوست ختم کرنے پر جرائیم پیشہ و لاسر پھر سر اٹھانے لگے ہے سرکہ ملیشیہ ڈکیتی کی مارداتوں کے ارتکاب میں مجرمنہ گروہوں نے تاہر والی چون کو محفوظ گزرگاہ بنا لیا ہے پولیس چیک پوست تاہر والی کے قیام سے چند سالوں میں تجارتی مرکز بننے والا قسمہ تاہر والی روز بروز ادھر کا دکھائی دے رہا ہے اپنے جان و مال کے ادم تاہفت پر تجارت پیشہ طبقہ سراپا احتجاج ہے مظاہرین کا کہنے تھا کہ قسمہ تاہر والی مرات کو چوگوں اور ڈاکوں کی اصلہ بردار تولین پر آج سے چوکیدار بھی بے بس ہو چکے ہیں پاکستان کے نظام انصاف پر تھانے اہم اکائی کی احسے پرشے ہیں لیکن عوام کے جان و مال کا تحفظ بھی پولیس کی بنیادی ذیمہ داری ہے کیمرہ میں نظران خان کے ساتھ حبدالغنی لگا وقت نیوز و چریف ملتان میں مالکن کے تشدد کا نشانہ بنے والی گھریلو ملازمہ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے دم توڑ گئی ملتان کے علاقے وحدت کالونی میں ڈاکٹر کی بیوی نے دس سالہ گھریلو ملازمہ سغرہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جس پر بچی شدید زخمی ہو گئی سغرہ کو شدید زخمی حالت میں نشتر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے دم توڑ گئی پولیس نے بچی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا کر تفتیش شروع کر دی ہے گزنوالا میں عباس شخص نے دوست کی بیوی کو اقوا کر کے بدسلوکی کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ خاتون ملزمان کے چنگل سے فرار ہو کر انصاف کے حصول کے لیے عدالت مہنچ گئی کوٹلی بابا فقیر چند کے رہائشی حفیظ کی بیوی کو 28 روز قبل حفیظ کے دوست شکیل نے خاتون کو شہر کے ایکسیڈنٹ کے بہانے گاڑی میں بٹھا لیا اور اقوا کر کے شخ اپرا لے گیا جہاں ملزم اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ اسے بدسلوکی کا نشانہ بناتے رہے بعد ازام ملزم خاتون کو اپنی بیوی رہانہ کے سپورٹ کر کے اقائب ہو گیا جہاں سے خاتون موقع ملنے پر ملزمان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے شہر کے ساتھ فون پر رابطہ کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا اطلاع ملدہ ہی تفتیشی آفیسر طاہر محمود نے ملزم شکیل کو حراست میں لینے کے بعد ملزم کی خلاف کاروائی کی بجائے حفیس پر ہی اپنی بیوی کے اقوا کا الزام آئد کرنا شروع کر دیا جس پر متاثرہ خاتون انصاف کے حصول کے لیے عدالت میں پیش ہو گئی عدالت نے متاثرہ خاتون کا بیان کلمند کرنے کے بعد اس کے میریکل کا حکم دیا ہے اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سندھرتی چمات اسلامی پاکستان کے جنرل سیکٹری لیاقت بلوش نے کہا ہے کہ بیپس پارٹھی نے اپنے دور میں کبھی بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے حیدرابات میں مرکزی تبلیغ اسلام کی یوم تازیز پر خطاب کرتے ہوئے لیاقت بلوش نے کہا کہ ہمارے ملک میں اسٹابلشمنٹ سیاست اور جمہوریت کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت بھی پرویز مشرف کی پالسیز پر چل رہی ہے جبکہ افغانستان میں امریکہ بری طرح پھنسا ہوا ہے امریکی معیشت افغان جنگ کا بوجھ پرداشت نہیں کر سکتی امریکہ کے سابق صدر بوش بھی افغان پالسیز کی وجہ سے الیکشن ہارے اور اب موجودہ امریکی صدر امریکہ کو بھی اسی طرح کے مسائل درپیش ہیں اس موقع پر ہمارے حکمرانوں کو دیشتگردی کے خلاف لڑی جانے والی نام نہات جنگ سے باہر آ جانا چاہے انہوں نے متحدہ مجلس عمل کی بحالی سے متعلق ایک سوال کی جواب میں کہا کہ مولانا فضل الرحمن اس سلسلے میں بات چیت چاہ رہی ہے تہام ایم ایم اے کے حوالے سے ہمیں ماضی کی غلطیوں کو دیکھنا ہوگا سندھ رقی پسند پارٹی کے چورمین ڈاکٹر قادر مکسی نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام پیپس پارٹی سے مایوس ہو چکے ہیں نائے صوبوں کے تجربات ملک توڑنے کی سازش ہے سکھر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے قادر خان مکسی کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی نے سندھ اور سندھیوں کو کچھ نہیں دیا کراچی کے تعلیمی اداروں میں سندھی نوجوانوں کے داخلے پر پابندی آئید ہے آئندہ عام انتخابات میں سندھ کے ہر حلقے سے اسٹی پی کے امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ سندھ میں بدامنی لوٹ مار اور بیروز کاری میں اضافہ ہو رہا ہے مگر حکمرانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں انہوں نے کہا کہ ہندو برادری کے لوگوں کو مسلسل اغوا کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں خیرپور میں ہڈیوں کی پرسرار بیماری میں مبتلا دو معصوم بچے مالی امداد کیلئے کسی مسیحہ کے منتظر ہیں خیرپور کے علاقے گاربی پل کی رہائشی محمد بخش شیخ کا کہنا ہے کہ اس کے دو بچے چار سالہ مومن علی اور سات سالہ غلام حیدر اور سات سالہ غلام حیدر گزشتہ سات برس سے ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کا علاج خیرپور سکھر کراچی کے اسپتالوں سے کرایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچوں کا علاج آغا خان اسپتال سے ممکن ہے لیکن ان کے پاس اتنی بھاری رقم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا علاج کرا سکے انہوں نے حکومت اور مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ ان کے بچوں کے علاج و مالجے کے لیے امداد کی جائے جیئے سندھ قومی محاس کے قائم مقام چیئرمن ڈاکٹر نیاز کالانی نے کہا ہے کہ ہندو برادری سندھ چھوڑ کر نہ جئے سندھ قومی محاس کے کارکن ان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں سکھر میں ہندو برادری کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر نیاز کالانی نے کہا کہ سندھ میں رہنے والے سندھی اور ہندو سندھ دھرتی کے وارث ہیں ہندو سندھ چھوڑنے کے بجائے حالات کا مقابلہ کریں ان کا کہنا تھا کہ ہندو برادری کی سندھ سے نکل مکانی پر مجبور ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ سندھ ایک سازش کے تحت ہندو لڑکیوں کو اقوا کیا جا رہا ہے حالانکہ سندھ اولی اکرام اور بزرگوں کی دھرتی ہے جنہوں نے اپنی تعلیمات میں ہمیشہ پیار محبت کا پیغام دیا مزید خبریں ہوں گی اس پریک کے بعد کراچی سے خبر تک میں خوش آمدی یوں تو بارش تمام علاقوں میں موسم کو خوشکبار کر دیتی ہے لیکن سہرائی علاقوں میں بارش کی بوندیں عام افراد کے لیے آب حیات ہیں بارش کے بعد ان علاقوں کے افراد کے چہرے کھل اٹھتے ہیں گزشتہ روز سہرائی پٹی میں بارش کے بعد لوگوں کے چہروں پر مسکرائٹیں سج گئیں اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں لیاکت آوان روحی کی تبتی ریت پر ایک سال کی مدد کے بعد بادل برسے ہیں اور یہ بوندیں سہرائی علاقوں کے افراد کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں اس لیے کہ یہاں جرکہ پانی ناقابل استعمال ہے اور لوگ ایک مقصود انداز میں بارش کا پانی جمع کرتے ہیں حالانکہ یہ پانی اتنا ساف نہیں ہوتا مگر اس برساتی پانی کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں سہرہ میں بسنے والے لوگ مقصود انداز کے کوئے تیار کرتے ہیں اور ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں سے پانی کا رخ ان کوئوں کی جانب کیا جاتا ہے اور یہ تالاب سے گزر کر پانی کوئے میں جمع ہو جاتا ہے جو کہ ان کے لیے آب حیات بن جاتا ہے بارش کے بعد سہرائی علاقوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور مویشیوں کے لیے بھی خوب چارہ میسر ہوتا ہے کیمرمن انوار علی کے ساتھ لیاقت نوان وقی نیوز جہر کی پیپس پارٹی صلح تھرپارکر کے صدر اور رکن قومی اسمبلی محش کمار ملانی کے خلاف میر پرخاص میں پارٹی احتداران اور کارکنان نے احتجاجی مظاہرہ کیا میر پرخاص پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے تعلقات چاشروں کے صدر اغلام حسین گجو رہیمدار اور دیگر نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ محش کمار ملانی نے ان کے تعلقوں کو نوکریاں دینے میں نظر انداز کر کے ملنے والی ملازمتوں کے کوٹے کو فروخت کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم شہید بنظر بھٹو کے جانسار کارکن ہیں لیکن محش کمار نے ان پر مسئیبتوں کے پہاڑ توڑ دیئے ہیں مظاہری نے پیپس پارٹی کے چیئمن بلاول زرداری اور وزیراعہ سن سے مطالبہ کیا ہے کہ ظلہ تھرپار کر کے قہد زدہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے بسورت دیگر وہ تا دم مرگ بھوکھر تال کرنے پر مجبور ہوں گے میر پر خاص کے سیول اسپتال میں مریض اور ڈاکٹرز کو مختلف طریقوں سے لوٹنے والے پیر کو شہریوں نے پکڑ کر تشدد کر کے پولیس کے حوالے کر دیا اس موقع پر میریہ سے گفتگو کرتے ہوئے سیول اسپتال کے ملازم محمد علی رفیق قریشی اور دیگر نے بتایا کہ جالی پیر مختلف طریقوں سے تعویز اور جالی پتھر دے کر ہزاروں روپے بٹور چکا ہے انہوں نے کہا کہ پیر کے جالی ہونے کا پتہ چلنے پر انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا جالی پیر نے بتایا کہ پولیس نے اسے بے گناہ گرفتار کیا ہے کیونکہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا دوسری چانب سریتانے میں جالی پیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سنج یونیورسٹی جام شوروں میں آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود تعلیمی سرگرمیاں شروع نہیں ہو سکیں سنج یونیورسٹی کے پروفیسر بشیر احمد اور دیگر دو طلبہ کے قتل کے بعد سے اب تک یونیورسٹی میں خوف و حراس کی فضا قائم ہے جبکہ دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ طالبات کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے گزشتہ تین دوز سے سنج یونیورسٹی کیمپس کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے جس کے باعث طلبہ سمیت کوئی بھی شخص یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا سنج یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیاں بند ہونے کے باعث بیالیس ہزار طلبہ طالبات کی تعلیمی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں اس کے علاوہ تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ کو سرٹیفیکیٹ کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے سنج یونیورسٹی کے طلبہ طالبات نے گورنر سنج سے تمام سرطحال کا نوٹس لے کر تدریسی عمل شروع کرانے کا مطالبہ کیا ہے جامچورو کے علاقے بھان سعیدہ بات میں مقامی ڈاکٹر نے ڈیٹھ سالہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی ہے بچے کے والد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچے کو باقائدگی کے ساتھ پولیو ویکسین دیے جانے کے باوجود ان کا بچہ پولیو کا شکار ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ناکس پولیو ویکسین کے باعث بچے پولیو جیسی محلک بیماری کا شکار ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ویکسین کو چک کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں انہوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیو ویکسین کو چک کرنے کا طریقہ کار واضح کیا جائے تاکہ مزید بچے اس محلک بیماری سے بچ سکیں میر پر خاص اور گرد و نواح میں تیز ہواوں کے ساتھ ہونے والی مستدھار بارش کے باعث نظام زندگی بری طرح سے مفلوچ ہو گیا ہے مستدھار بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہوا اس کے ساتھ ہی انتظامیوں کی جانب سے کیے گئے تمام دعووں کا پول بھی کھل گیا بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے جس سے ٹریفک کا نظام موطل ہو گیا اور لوگ گاڑیوں میں محصور ہو گئے جبکہ کئی شہری اپنی گاریاں سڑک پر چھوڑ کر پیدل ہی گھر سے لے گئے جبکہ بارش کے باعث شہر کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں جس کے باعث شہر اندھیرے میں روک گیا ہے تحریک انصاف لیبر ونگ کے صوبائی صدر زبیر خان نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو کم سیٹیں ملیں تو اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں گے حیدرباد پریس کلب میں پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے زبیر خان نے کہا کہ تحریک انصاف پورے ملک میں پارٹی انتخابات کرا رہی ہے اس سلسلے میں یوسی سے لے کر اوپر کی سطح تک تمام اہدداروں کو انتخابی مراحل سے گزارا جا رہا ہے اور یہ ملکی واحد پارٹی ہے جس میں جمہوری انداز میں انتخابات کرایا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو پارٹی اس وقت حکومت میں شامل ہے اس سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے اور نہ ہی الیکشن سے پہلے انتخابی اتحاد اور نہ ہی حکومت میں آنے کے بعد ہم اقتدار کے لیے ان پارٹیوں سے اتحاد کریں گے اگر تحریک انصاف کو کم سیٹیں بھی ملی تو تحریک انصاف اوپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دے گی لیکن مفادات کے لیے سعودے بازی نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے اب تک ایک کروڑ کے قریب میمبر ہو چکے ہیں ہم نشلی سطح سے اوپر توقعوں کے اہدداروں کے لیے الیکشن کروا رہے ہیں یہ اہددار چار سالوں کے لیے منتخب ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے ملک کے لیے معاشی پروگرام کا اعلان کیا ہے ہم مرحلہ وار تعلیمی اور اقتصادی پروگراموں کا بھی اعلان کریں گے خیرپور میں نامالومور سائیکل سوار خجور منڈی کے تاجر کے منشی سے دو لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے واقعے کے خلاف تاجروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا انجمنہ تاجران خجور منڈی کے صدر محمد بشیر آرائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ خجور منڈی کے تاجر چندر ملک کے منشی بھاونداز بینک سے دو لاکھ روپے نکتی نکلوا کر خجور منڈی واپس جا رہا تھا کہ جنرل پورٹ پوسٹ آفیس کے قریب دو نامالومور سائیکل سوار اسلحہ کے زور پر اس سے رکم چھین کر فرار ہو گئے واقعے کی اطلاع پر خجور منڈی کے تاجروں نے کام چھوڑ کر احتجاج کرتے ہوئے کل خجور منڈی بند کر کے پرانی قومی شہرہ پر دھر نہ دینے اور احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے دھرکی میں خیبر میل ایکسپریس پر فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا دھرکی میں پشاور سے کراچی جانے والی خیبر ایکسپریس جیسے ایک او بھر کے علاقے میں پہنچی تو گاڑی میں سوار مسلح افراد نے ویران علاقے میں گاڑی کو زبردستی روکنے کی کوشش کی جس پر پولیس اہلکاروں مسلح افراد میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی اس طوران پہلے سے ایک ہاتھ لگائے ہوئے مسلح افراد نے گاڑی رکنے پر فائرنگ شروع کر دی جس سے ریلوے پولیس اہلکار رشید انجم باجوا زخمی ہو گیا جس کو دہر کی تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال پہنچا دیا گیا دوسری جانب ٹرین کو دہر کی سٹیشن پر روک لیا گیا ہے ریلوے پولیس کا کہنے کہ اگر گاڑی ڈاکوں کی مرضی کی مطابق رکھتی تو بڑے نقصان کی توقع تھی دوسری جانب پولیس کی بھاری نفری طلب کر کے علاقے میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے پیسے نہ ہونے پر دہر کی تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال انتظامیہ نے حاملہ خاتون کو دھک کر دے کر اسپتال سے نکال دیا حاملہ خاتون علاج کے بغیر اسپتال کے سامنے تڑپی رہی دہر کی کہ داد لغاری محلے کی حاملہ خاتون زجگی کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال آئی تاہم عملہ نے اس سے دوہزار روپے طلب کیے اور رقم نہ جمع کروانے پر خاتون کو علاج کے بغیر اسپتال سے بے دخل کر دیا خاتون کی حالت بگڑنے پر اسے شیخ زیاد اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بیان کی جا رہی ہے اور اب کچھ خبریں ہوں گی صبح بلوچستان سے قلات میں جمعیت علماء اسلام کے ذریعے تمام اغوا برائیت آوان اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی بارداتوں کے خلاف ریلی نکالی گئی شرکائر ریلی نے شہر کے مختلف شہراؤں پر موٹر سائیکل مارچ کیا اس موقع پر ریلی کی قیادت جمعیت علماء اسلام کے سبائی رہنما نواب زادہ امیر بلند خان زہری نے کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نواب زادہ امیر بلند خان زہری اور ریپٹی سیکریٹری جنرل حافظ محمد ابراہیم نے کہا ہے کہ کلات شہر میں قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے انتظامیہ نے شہر کو ڈاکوں چوروں اور اغواکاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ چالیس روز قبل اغوا کیا گئے تین ہندو تاجروں کو ابھی تک بازیاب نہیں کرایا جا سکا امان بحال کرنے کے لیے تاجر برادری اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید خبریں بھی ہوں گی شامل اس پریک کے بعد ویلکم بائی کوئٹا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کوئٹا میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے سیشن جج زلفکار نکوی اور ان کے ڈرائیور اور گن مین کو قتل کر دیا ہے سیشن جج زلفکار نکوی جی اور کالونی میں اپنے گھر سے عدالت جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گھات لگائے نامعلوم ملزمان نے ان کی گاڑی پر انتھا دھنفائنگ کر دی جس کے نتیجے میں جج زلفکار نکوی ان کا ڈرائیور اور گن مین موقع پر ہی جام بھک ہو گئے فاردات کے بعد ملزمان چاہے وکوا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے موقع پر پہنس کر جام بھک افراد کی لاشوں کو سیول اسپتال منتقل کر دیا جبکہ واقعی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں بفاقی وزردہ اقلی رحمان ملک نے کوئٹا میں سیشن جج سمیت تین افراد کے قتل کی مضممت اور افسوس کا اثار کیا ہے قلاطم پاکستان وابڈا ہائیرو الیکٹرک یونین بلوچستان نے اپنے مطالبات کے حق میں وابڈا ہاؤس کے دفاتر کی طالب اندی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہری نے کیسکو کے علاہ حکام کے خلاف شدید ناربازی کی اس موقع پر وابڈا ہائیرو الیکٹرک لیبر یونین کے جیرمین شیر چان مغل سئی اور دیویجنل سیکرٹری حاجی نصیر احمد نے کیسکو کی ابتر صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیسکو کے مقامی افسرانے لوٹ مار کر کے وابڈا جیسے منافع بخش ادارے کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا ہے انہوں نے کہا کہ کیسکو انتظامیاں ادارے کو چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ادارے کے مزدوروں کے ساتھ ستیلی مان جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اید پر مزدوروں کو ٹریور الالاؤنس دینے کی بجائے ٹھیک اداروں کو ڈپوزٹ ورگ کی جمع شدہ رکوم سے ادائیگی کی گئی چوبائے سے شرم ہے مقررین نے حکومت سے کام کے دوران مزدوروں کے تحفظ کو یقینی مرانکی پولیسی کے برخلاف تبادلوں اور سرپلس اسطاف کی تائناتی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین قلات رویجن نے ادارے کے بچاؤ اور اس سیاسی مداخلت کے خلاف احتجاز کا فیصلہ کیا ہے اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں خبر پختونخواہ پشاور میں پشتو کی معروف گلوکارہ کے سابق شہر جہانگیر خان کو عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے ملزم کو دو روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے پشتو زبان کی معروف گلوکارہ غزالہ جعوید اور ان کے والد جعوید خان کو تھانہ شاق پبول کی حدود میں 18 جون کو قتل کر دیا گیا تھا غزالہ جعوید کی بہن نے گلوکارہ کے سابق شہر جہانگیر اور ان کے ساتھ ہی نصیر اور ارسلان کو مقدمے میں نامزد کیا تھا پولیس کے مطابق جہانگیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دیگر ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا عدالت نے ملزمان کو دو روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے ادار جہانگیر کا کہنا ہے کہ وہ غزالہ جعوید کے قتل میں ملوث نہیں ہیں قومی اسمبلی کے دیپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے سرائی کی صوبے کا قیام نا گزیر ہے جس کے لئے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے دیرہ اسماعیل خان کے سارکٹ ہاؤس میں پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے دیپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ دیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کو سرائی کی صوبے میں شامل کرنے کے لئے کمشن کے سامنے موقف پیش کریں گے دیرہ اسمائل خان کے دورے کی دعوت بھی دیں گے تاکہ وہ عوام کی رائے کا جائزہ لے سکیں انہوں نے کہا کہ آخری مردم شماری کے مطابق 78 فیصد لوگ سرائی کی ہیں جس کے مطابق دیرہ اسمائل خان اور ٹانگ کو سرائی کی صوبے میں شامل کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے بھی دیرہ اور ٹانگ کو سرائی کی صوبے میں شامل کرنے کی تاقید کی ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ زفر دورانی، شیخ مکرم، اکیل، چاکڑیال، جماعت اسلامی کے زاہد محبول لارڈوکیر اور مسلمی گنون کے اقبال خان موجود تھے کراچی سے خبر تک سفر یہاں تمام ہوا مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز